موسیقی دعا ایک ایسی نعمت ہے خدا تعالیٰ کی جسے بہت اثر آجائے اور وہ اسے استعمال کریں تو اس کا مقدر بدل جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز کے بعد اور اس کے لئے آئیمہ سومن کے بھی ارشادات ہیں خوش قسمت لوگ ہیں جو بارک خدا بلنی میں جناب دعا کرتے ہیں اور اپنی جائز آجاز کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں بار بار دعا کرنے سے بھی جناب قبولی سے دعا ہو جاتی ہے اور ایک مولا کا فرمان ہے کہ جناب بار بار کسی کا دروازہ کھڑکایا جائے کسی مالک بکان کا تو وہ مالک بکانہ انجام کر وہ دروازہ کھولی دیتا ہے یہی حال دعا کے جنہی لوگوں کی دعایں قبولی ہو رہی ہوتی انہیں یقیناً دوبارہ پور امید ہوگے چونکہ پور امیدی مسلمان کا ایک ایمان ہے ہمیں یقیناً کامل سے بار کر خدا ملنی میں دعا کرتے رہنا چاہیے یقیناً کی دعائیں یقین کے ساتھ دعائیں قبول لے جاتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے انہوں نے واقعہ دیکھیں کہ نہ ہونے والے کام بھی ہو جاتے ہیں خاص طور پر جو ماضی کی چند مینے گزرے میں اس میں میں نے لا علاج بیماریاں دیکھی ہیں جو لوگ مفترہ تھے اور برکل موت کے جناب قریب چلے گئے تھے اللہ تعالی نے دعاوں سے انہیں شفاہ دی صدقات سے انہیں دعا دی ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف کہ آج کونسے وقت پہ نے نکالے ہیں تو آج جناب چودہ فرولی پیر کا دن جو ہے اس میں یہ ابل وقت پہ نے نکالا یہ دو بج کے تیس منٹ سے لے کے یہ دو بج کے چومل منٹ کا وقت ہے یہ ابل وقت مادے شف کے قریب کرنے کا وقت ہے اور دوسرا وقت ہے یارہ بج کے تیرہ منٹ سے لے کے یارہ بج کے تیس منٹ یہ قبل از دوپیر ہے ان اوقات کو پا لیں تو آپ اپنی عبادت کرتے ہوئے اپنی دروشی پر دیں اور این اس وقت پہ دعا کریں آسمان پہ ستارے جناب بڑی چیزی سے پہنٹے ہیں برج جلدی کی طرف اور آسمان پہ کچھ ستاروں کا ایسا نقشہ بنا ہوا ہے کہ ان اوقات ان ستاروں کی بجودگی میں اچھے اوقات نکالنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ماہر روحانیت کا کام ہے ماہر عرب نجوم کا کام ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ باقی نے مجھے یہ توفیق دی کیونکہ اس پہ میری برزیکتوں کے میری کوئی غرض وارج نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا بھلا ہو وہ کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا والی بات ہے اور ایک مشہور زمانہ مجھے ایک مصرہ یاد آ گیا میں آپ کے لیے حدیع کرنے اس پہ میں بھی شامل ہوں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان گر شبری پہ آج کے لیے تنی شادن جانے کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کالک نیپ روم کے ساتھ آدھر کے خدا حافظ